خیبر پختنخواہ میں تحریک انصاف تین دھڑوں میں تقسیم ایک گروپ کا جہنگیر ترین سے رابطہ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے مذاکراتی ٹیم میں شامی رہنماؤں نے سامنے آنے سے انکار کر دیا اگلے چند روز میں مزید استیفے آ سکتے ہیں بات کریں گے آمیر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر بتائیے گا اس مطالب جی شکیہ نو مئی کے واقعات کے بعد خیبر پختنخواہ میں تحریک انصاف تین دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے نوشیرہ اور ثوابی سے تعلق رکھنے والے ملکزی رنماؤں نے جانگیر ترین سے رابطے کر دیئے ہیں جبکہ دوسری جانب ثوابی سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ میں خیبر پختنخواہ میں پارٹی کی باغ دور سنبالنے کے لیے بھی جو ہے بیک دور رابطے شروع کی ہوئے ہیں جبکہ جو مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے امدان خان کی جانب سے جس میں خیبر پختنخواہ سے پرویس کا تک اثر کیسر مراسیت کا نام ہے تو ذراعہ کہ یہ کہنا ہے کہ ان کے تمام افراد نے سامنے آنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ یہ جیسے ہی سامنے آئیں گے ان کو گرفتار کر لیے جائے گا نو مئی کے واقعات کے بعد یہ تمام افراد رکوش ہیں اگلے چند دنوں میں خیبر پختنخواہ کے اندر سے جو مرکزی قیادت ہے ان کے سیفے سامنے آ سکتے ہیں اور پاکستان طریق انصاف کے جو مین رینما ہے وہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں پاکے وہ دیگر پارٹیوں کو جوائن کر سکے ٹھیک ہے آمیر بہت شکریہ آپ کا